بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اپنی بات کرنے سے پہلے تاریخ کا وہ واقعی آدھا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبت رکھنے والے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار اور مشرقین کے ظلم سے زیادتیوں سے ان کی حق کی آواز دبانے کے لیے اپنے اللہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کب ہمیں یہ اجازت ملے گی کہ ہم تلوار اٹھائیں انصاف کے حصول کے لیے وہ پکار اللہ نے سنی اور اسکن کو اجازت ملی آج میں اپنے وکلا کے ساتھ اپنے سینیٹر کے ساتھ ملک کی ساری ماں اور بہنوں کے ساتھ اپنی آم فورسز کی ان ماں کے ساتھ جن کی کوک سے میری آرمی اور آئی ایس آئی کے جوانوں نے جنم لیا وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ عظم کیا ہے کہ ملک کے اندر وہ ہماری عزت ناموز کے چوکی دار ہوں گے آج میں ان کی آوازوں کے ساتھ اپنی آواز ملا کے پروردگار تیری رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھلتے کیوں مجھے انصاف نہیں ملتا کیوں پاکستان کی ماں کو انصاف نہیں مل رہا اس سے بڑھ کر بڑی ادانت کونسی ہے ان سے بڑھ کر بڑے ججز کونسے ہیں کس جگہ میں ان ساری بیٹیوں کا ان ساری ماں کا مقدمہ لے کے جاؤں اے اللہ تو نے تو صورت نور کے اندر یہ فرمایا کہ اگر کسی کے گھر پہ جاؤ تین بار دستک دو اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ تو نے تو خاندان کے بچوں کو بھی منع کیا جب ازواجی زندگی کی تو نے اجازت دے ہی ہے تو وہاں گھر کے بچے بھی نہیں آ سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چادر چار دیباری کے تقدس کی یہاں تک بات کی اے میرے اللہ کہ اگر دوسرے کے گھر میں کوئی جانکے گا تو سخت سے سخت سزا کا مرتقب ہوگا میری بہنوں میری بیٹیوں پاکستان اور پوری دنیا کے طول ورز میں سننے والوں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں وکلا کا صحافیوں کا دانشوروں کا ریٹائر ججز کا ہر ماہ اور بیٹی کا اور خاص کر معلوم نہیں میری عام فورسز کی وہ خواتین جن کے پاس میرا نبر نہیں تھا کس کس ذریعے سے انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ عام فورسز کی آئی ایس آئی کی مائیں اور بیٹیاں آپ کے سامنے شرمندہ ہیں میرے پاکستان میں رہنے والوں میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹی کو زیادہ وقت نہیں دے سکا کیونکہ نان نفقہ کی جنگ کے اندر سولہ سولہ گھنٹے کام کرتا تھا آج دیکھیں جس عظم سے میں کھڑا ہوں میری ہچکیاں بھی بند ہیں اور میرے آنسو بھی بند ہیں اس لیے کہ یہ مقدمہ میں اپنا نہیں اپنی حلال کی بیوی کا نہیں بلکہ پاکستان کی ہر ماں کا اور ہر بیٹی کا لڑ رہا ہوں بیکن تھا کل میرا طریقہ کار یہ تھا جب بھی میں ڈینر پہ جاتا تھا اپنی تین معصوم تتلیوں کو سامنے بٹھاتا تھا پھر پوچھتا تھا ڈینر کرتے کرتے کہ ان کا دن کیسے گزرا ویکنڈ پہ ان کی دادی ان کی ماں اور وہ تینوں ناشتہ ایک جاگہ کرتے تھے کل صبح وہ نہیں تھی کاری صاحب آئے تھے آئرہ جو تمہیں قرآن پڑھاتے تھے جب تم سر پر دو بھٹا ڈال کر کرتی تھی تو تمہارے ہاتھ پر چاند تارہ بناتا تھا تم میرے پاس آتی تھی اور میں وہ تمہارے چاند تارے کے کاری صاحب کی دیئے اس چاند تارے کو چھوما کرتا تھا میری پوتیوں خدا کا شکر ہے میری قوم کی بیٹیوں اللہ کا شکر ہے تمہاری جان کو خطرہ تھا اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنے دادا کے اس ملک سے ہجرت کر کے چلی گئی ہو اس جگہ چلی گئی ہو جائے انصاف ہے جہاں انسانیت ہے جہاں پہ بچوں پہ ہاتھ اٹھنے والا ان کو ٹرومیت دینے والا ان کی آنکھیں نکاری جاتی ہیں ان ظالموں کو زمین کے نیچے سے اکھار کے سامنے لائے جاتا ہے اور ان کو انصاف ملتا ہے باجوا صاحب میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے دست راست کے ذریعے جو پیغام بیجا کہ مجھے انصاف ملے گا میں سوال کرتا ہوں کہ کب ملے گا اس لیے کسی جگہ پہ دس تن پہلے میں نے بڑی آسان سی بات کی تھی میرے خاندان کی اور میرے تو آپ کے خاندان کے مراسم ہیں میں نے آپ کی ایکسٹینشن کے اندر بے حیثیتیں وفاقی وزیر پارلیمانی عمور بھی کردار ادا کیا اور میں کوئی سیاست کرنے یہاں نہیں آیا نہ سیاسی بات کرتا ہوں نہ پہلے کی ہے میں نے تو صرف اتنی عرض کی تھی کہ ایف آئی اے کے ایک اسٹسٹن ڈائریکٹر آئیاز کو جی ایچ کیو میں بلا لیں اور اسے سچ اگلوائیں کہ کس کے کہنے پر پاکستان کے سینیٹر کے ایک ٹوٹ کرنے پہ آپ نے مقدمہ دار کیا کس کے کہنے پر میرے گھر پہ ریٹ کیا گیا کس کے کہنے پر گھر کے اندر تشدد ہوا کس کے کہنے پر آئیاز اسٹسٹن ڈائریکٹر گاڑی چلا رہا تھا اور تین نامعلوم شخصیات کون تھی جنہوں نے گھر سے لے کر سائبر برانچ اسلام آباد ایف آئی اے کے اس پولیس ٹیشن تک ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹے کے عرصے کے اندر تشدد اور انسانی حقوق کی دجیوں اڑا دیں رستے میں کون سی جگہ انہوں نے مجھے اتارا زبدستی بے لباس کیا وہاں جو کچھ میں نے سنا اتنی سی درخواست ہیں اتنا بڑا ظلم کیا پاکستان کا میری آرمی کی بچیاں اور بیویاں جو ہر گھر میں میری آواز کو سن رہی ہیں اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو انصاف دینے کے لیے اٹھ نہیں کھڑی ہوں گی باجوہ صاحب آج وہی شیطان نفس لوگ ایک زیلی ادارے کے انتہائی طاقتور لوگ جو آئین سے بھی اور قانون سے بھی بالاتر ہیں آج وہ یہ افعاد پھیلا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو جو میری بیوی کو بیجی گئی جو میرے بیٹے کو بیجی گئی وہ جیلی ہے باجوہ صاحب میں یہ لفظ ادا کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتا لیکن مرنے سے پہلے مجھ پر کرز ہے میری ان تمام پاکستان کی گیارہ کروڑ بچیوں بیٹیوں ماں اور بھینوں پر میں اس کرز کو ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ میری زبان جواب دے چپی ہے جو ویڈیو میری بیوی کو اور میرے بیٹے کو بیجی گئی ہے چند اضافی چیزیں ان درندوں نے ڈالی ہیں باقی وہ بالکل اصلی ہے اور وہ کوئٹہ میں میری ان دو راتوں کے درمیان میں بنائی گئی ہے باجوہ صاحب یہ ایک پاکستان کی ماں اور پاکستان کے ایک باپ کی کہانی ہے اس لیے انصاف کی آنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے اس جگہ کے بارے میں قسم قسم کے بیانات آئے میں جب وہاں گیا تو میں سینٹ کے چیئرمنڈ کا میمان تھا یہ جگہ مجھے بتایا گیا وہاں کام کرنے والوں نے کہ یہاں سرکاری افسر اور ان کے خاندان والے بھی آتے ہیں اور ججز کے لوگ بھی خاندان والے بھی اور ان کے مہمان بھی یہاں ٹھیرتے ہیں وہ جگہ فیڈرل لاج ون کوئٹا اور انشاءاللہ تعالی جب بدالت کھلے گی تو میں اس جگہ پہ ان کو لے کے جاؤں گا لیکن باجوہ صاحب اس وقت تک یہ چند سو افراد جو میری نا آرمی کی عزت کی ترجمانی کرتے ہیں اور نہ آئی ایس آئی پروفیشنل لوگ ہیں وہ یہ ان کی ترجمانی نہیں یہ طاقتور گھنڈے جنہوں نے ملک کے ہر ادارے کو انہی حرکات کی وجہ سے یہ ٹھیکوں میں شامل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اپنی بات کرنے سے پہلے تاریخ کا وہ واقعہ یاد آگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبت رکھنے والے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کفار اور مشرقین کے ظلم سے زیادیوں سے ان کی حق کی آواز دبانے کے لیے اپنے اللہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کب ہمیں یہ اجازت ملے گی کہ ہم تلوار اٹھائیں انصاف کے حصول کے لیے وہ پکار اللہ نے سنی اور اسکن کو اجازت ملی آج میں اپنے وقلہ کے ساتھ اپنے سینیٹر کے ساتھ ملک کی ساری ماں اور بہنوں کے ساتھ اپنی عام فورسز کی ان ماں کے ساتھ جن کی کوک سے میری آرمی اور آئی ایس آئی کے جوانوں نے جنم لیا وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت پی کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ عظم کیا ہے کہ ملک کے اندر وہ ہماری عزت ناموس کے چوکی دار ہوں گے آج میں ان کی آوازوں کے ساتھ اپنی آواز ملا کے پروردگار تیری رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھلتے کیوں مجھے انصاف نہیں ملتا کیوں پاکستان کی ماں کو انصاف نہیں مل رہا اس سے بڑھ کر بڑی ادانت کونسی ہے ان سے بڑھ کر بڑے ججز کونسے ہیں کس جگہ میں ان ساری بیٹیوں کا ان ساری ماں کا مقدمہ لے کے جاؤں اے اللہ تو نے تو صورت نور کے اندر یہ فرمایا کہ اگر کسی کے گھر پہ جاؤ تین بار دستگ دو اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ تو نے تو خاندان کے بچوں کو بھی منع کیا جب ازواجی زندگی جس کی تونے اجازت دے ہی ہے تو وہاں گھر کے بچے بھی نہیں آ سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چادر چار دیباری کے تقدس کی یہاں تک بات کی اے میرے اللہ کہ اگر دوسرے کے گھر میں کوئی جانکے گا تو سخت سے سخت سزا کا مرتقب ہوگا میری بہنوں میری بیٹیوں پاکستان اور پوری دنیا کے طور و عرض میں سننے والوں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں وکلہ کا صحافیوں کا دانشوروں کا ریٹائر ججز کا ہر ماہ اور بیٹی کا اور خاص کر معلوم نہیں میری آم فورسز کی وہ خواتین جن کے پاس میرا نبر نہیں تھا کس کس ذریعے سے انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ آم فورسز کی آئی ایس آئی کی مائیں اور بیٹیاں آپ کے سامنے شرمندہ ہیں میرے پاکستان میں رہنے والوں میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹی کو زیادہ وقت نہیں دے سکا کیونکہ نان نفقہ کی جنگ کے اندر سولہ سولہ گھنٹے کام کرتا تھا آج دیکھیں جس عظم سے میں کھڑا ہوں میری ہچکیاں بھی بند ہیں اور میرے آنسو بھی بند ہیں اس لیے کہ یہ مقدمہ میں اپنا نہیں اپنی حلال کی بیوی کا نہیں بلکہ پاکستان کی ہر ماں کا اور ہر بیٹی کا لڑ رہا ہوں بیکن تکل میرا طریقہ کار یہ تھا جب بھی میں ڈینر پہ جاتا تھا اپنی تین معصوم تتلیوں کو سامنے بٹھاتا تھا پھر پوچھتا تھا ڈینر کرتے کرتے کہ ان کا دن کیسے گزرا ویکنڈ پہ ان کی دادی ان کی ماں اور وہ تینوں ناشتہ ایک جگہ کرتے تھے کل صبح وہ نہیں تھی کاری صحابہ تھے آئرہ جب تمہیں قرآن پڑھاتے تھے جب تم سر پر دو پھٹا ڈال کر کرت کرتی تھی تو تمہارے ہاتھ پر چاند تارہ بناتا تھا تو میرے پاس آتی تھی اور میں وہ تمہارے چاند تارے کے کاری صاحب کی دیئے اس چاند تارے کو چھوما کرتا تھا میری پوتیوں خدا کا شکر ہے میری قوم کی بیٹیوں اللہ کا شکر ہے تمہاری جان کو خطرہ تھا اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنے دادا کے اس ملک سے ہجرت کر کے چلی گئی ہو اس جگہ چلی گئی ہو جہاں انصاف ہے جہاں انسانیت ہے جہاں پہ بچوں پہ ہاتھ اٹھنے والا ان کو ٹرومیت دینے والا ان کی آنکھیں نکاری جاتی ہیں ان ظالموں کو زمین کے نیچے سے اکھار کے سامنے لائے جاتا ہے اور ان کو انصاف ملتا ہے باجوا صاحب میں آپ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے دس دن پہلے جو پیغام بیجا کہ مجھے انصاف ملے گا میں سوال کرتا ہوں کہ کب ملے گا اس لیے کسی جگہ پہ دس دن پہلے میں نے بڑی آسان سی بات کی تھی میرے خاندان کے اور میرے تو آپ کے خاندان کے مراسم ہیں میں نے آپ کی ایکسٹینشن کے اندر بے حیثیت وفاقی وزیر پارلیمانی امور بھی کردار ادا کیا اور میں کوئی سیاست کرنے آنے ہی آیا نہ سیاسی بات کرتا ہوں نہ پہلے کی ہے میں نے تو صرف اتنی عرض کی تھی ایف آئی اے کے ایک اسسٹینڈ ڈائریکٹر آئیاز کو جی ایچ کیو میں بلا لیں اور اسے سچ اگلوائیں کہ کس کے کہنے پر پاکستان کے سینیٹر کے ایک ٹوٹ کرنے پہ آپ نے مقدمہ دائر کیا کس کے کہنے پر میرے گھر پہ ریٹ کیا گیا کس کے کہنے پر گھر کے اندر تشدد ہوا کس کے کہنے پر آئیاز اسسٹینڈ ڈائریکٹر گاڑی چلا رہا تھا اور تین نامعلوم شخصیات کون تھی جنہوں نے گھر سے لے کر سائبر برانچ اسلام آباد ایف آئی اے کے اس پولیس ٹیشن تک ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹے کے عرصے کے اندر تشدد اور انسانی حقوق کی دجیوں اڑا دیں رستے میں کون سی جگہ انہوں نے مجھے اتارا زبدستی بے لباس کیا وہاں جو کچھ میں نے سنا اتنی سی درخواست اتنا بڑا ظلم کیا پاکستان کا میری آرمی کی بچیاں اور بیویاں جو ہر گھر میں میری آواز کو سن رہی ہیں اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو انصاف دینے کے لیے اٹھنے ہی کھڑی ہوں گی آجوہ صاحب آج وہی شیطان نفس لوگ ایک زیلی ادارے کے انتہائی طاقتور لوگ جو آئین سے بھی اور قانون سے بھی بالاتر ہیں آج وہ یہ افاہ پھیلا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو جو میری بیوی کو بیجی گئی جو میرے بیٹے کو بیجی گئی وہ جیلی ہے آجوہ صاحب میں یہ لفظ ادا کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتا لیکن مرنے سے پہلے مجھ پر قرض ہے میری ان تمام پاکستان کی گیارہ کروڑ بچیوں بیٹیوں ماں اور بھینوں پر میں اس قرض کو ادا کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں ورنہ میری زبان جواب دے چپی ہے جو ویڈیو میری بیوی کو اور میرے بیٹے کو بیجی گئی ہے چند اضافی چیزیں ان درندوں نے ڈالی ہیں باقی وہ بالکل اصلی ہے اور وہ کوئٹہ میں میری ان دو راتوں کے درمیان میں بنائی گئی ہے باجوا صاحب یہ ایک پاکستان کی ماں اور پاکستان کے ایک باپ کی کہانی ہے اس لئے انصاف کی آنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے اس جگہ کے بارے میں قسم قسم کے بیانات آئے میں جب وہاں گیا تو میں سینٹ کے چیئرمنڈ کا میمان تھا یہ جگہ مجھے بتایا گیا وہاں کام کرنے والوں نے کہ یہاں سرکاری افسر اور ان کے خاندان والے بھی آتے ہیں اور ججز کے لوگ بھی ان کے خاندان والے بھی اور ان کے میمان بھی ہاں ٹھیرتے ہیں وہ جگہ فیڈرل لاج ون کوئٹہ اور انشاءاللہ جب بدالت کھلے گی تو میں اس جگہ پی ان کو لے کے جاؤں گا لیکن باجوہ صاحب اس وقت تک یہ چند سو افراد جو میری نہ آرمی کی عزت کی ترجمانی کرتے ہیں اور نہ آئی ایس آئی پروفیشنل لوگ ہیں وہ یہ ان کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں یہ طاقتور گنڈے جنہوں نے ملک کے ہر ادارے کو انہی حرکات کی وجہ سے یہ ٹھیکوں میں شامل ہیں ہر تاجر کے پیچھے ہیں ہر انویسٹر کے پیچھے ہیں اکراستابور تمام سیاسی لیڈران کے پیچھے ہیں میں تو آج سے چھ مینے پہلے کسی بھی اور جگہ جب سے ہماری حکومت ختم ہوئے میں اپنی بی بی کو نہیں لے کے گیا اور مجھے پورا یقین تھا کہ جو مجھے مہمان ٹھہرا رہا ہے جس جگہ ٹھہرا رہا ہے وہ بڑی عزت والی ہے وہاں کون پوچھ سکتا ہے کس نے اس بلوچ کی عزت کو تار تار کیا اس لیے میں سادق سنجرانی صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کسٹوڈین ہیں پاکستان کے پارلیمنٹ کے اسے بڑے عیوان کے آپ کا کام میری بیٹیاں جو سینٹ میں بیٹھی ہیں میری بہنیں جو سینٹ میں بیٹھی ہیں اور میرے بھائی شادی شدہ جو ہیں ان کی عزت کی حفاظت کرنا ہے یہ کرسی آنے جانے والی چیز ہے اپنی بلوچ روایات کو پاکستان کی روایات کو اپنے دین کی روایات کو نہ چھوڑو آج اگر تم یہ استیفاد ہوگے اور تمہیں میرے اخلاق کا میرے دینی اقدار کا میں بہت گناہگار میری دینی اقدار کا علم ہے کہ ان چاس سال میرے شادی کو ہو گئے ان چاس سال تمہیں چاچی کی عزت کا تقدس کا بھی خیال ہے میرے الفاظ آگے نہیں کہ کیا بیان کروں کس بات کی تحقیق کے لیے آپ نے یہ کمیٹی جو ہے نام نے ہاتھ کمیٹی بنائی ہے کیا وہ اصلی ویڈیو جس کا باز ایسا صحیح نہیں باقی بالکل درست اور صحیح ہے میں اپنے ممبران کے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہوں اس عدالت کے سامنے شیئر کروں گا اس لیے کہ میری بیوی ان کی بہن ہے یہ امین ہے انصاف دلانے والے اور میں بتاؤں گا اس کو اس عدالت کو کہ اس کا کونس ایسا درست ہے اور کونسا درست نہیں میں بتاؤں گا اس عدالت کو کہ کیوں میں کہتا ہوں کیوں میری بیوی کہتی ہے کہ یہ کوئٹا کا واقعہ ہے لیکن یقین کرو میرے ملک کے لوگوں یہ ظالم اتنے طاقتور ہیں کہ اگر میرے سی سی ٹی وی کیمرہ اس کی ساری فٹیج اور بیک اپ کو لے کے جا کر سارے ثبوت ختم کر سکتے ہیں تو مجھے وسوق سے کہنے دیجئے اس کمرے کی انہوں نے اینڈ سے اینڈ ابھی تک بجا دی ہوگی اس کمرے کی اینڈ سے اینڈ بجا دی ہوگی کتنے طاقتور ہیں میرے بیرون ملک پاکستانیوں سنو اکتیس عرب کی آپ سال کے اندر ریمنٹس بیچتے ہو جس میں میں اور میرے خاندان کے افراد بھی شامل ہیں تاکہ یہ ملک نیچے نگر ہے باجوا صاحب کیا مساد یہ کام کر سکتا تھا کوئٹے میں کیا راہ یہ کام کر سکتا تھا کہ سواتی کے پیچھے ان دو راتوں میں اگست کی اتنی محفوظ جگہ جا کر اس کی ذاتی نجی اور حلال کی زندگی کی ویڈیو بنائیں یہ ہمارے ان مقتدر اداروں کے چھ سو سات سو افراد کا کارنامہ ہے جو مجھ سے نہیں میں تو آج جس حالت کے اندر کھڑا ہوں میں تمہاری آرمی کی اس ہر ماں کا ہر بیٹی کا آئی ایس آئی کی ہر اس بیٹی کا محافظ بن کر یہ آواز پوری دنیا میں پہنچا رہا ہوں کہ میری آرمی کو بدنام نہ کرو میری آئی ایس آئی کو نہ بدنام کرو یہ آئی ایس آئی کے نام پر چند طاقتور غنڈے ہیں جنہوں نے ملک کے ہر ادارے کو مفلوج بنا کر رکھ دیا ہے فائلیں بنائی ہیں سچی یا جوٹی ویڈیوز بنائی ہیں جس کی وجہ سے آج جس طرح مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہر انصاف کی آواز کو دبانے کے لیے یہی کام ہو رہا ہے اور میں نے اتنا بڑا قدم اس لیے لیا ہے کہ مجھے اپنی موت کی فکر نہیں میں ادارتی عظمہ کے باہر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مجھے زہر دی جائے گی یا یہی طاقتور لوگ مجھے گولی ماریں گے لیکن میری احت کی آواز کو غیرت کی آواز کو نفرت کی آواز کو غصے کی آواز کو پاکستان کے تاریخ کا مورخ انشاءاللہ تعالی لکھے گا یہ زندہ جعبید ہوگا کہ ہاں اس ملک کے ایک سپوت جو چھبی سال میں حجرت کر کے ملک سے گیا دو ہزار ایک کے اندر آیا اس ملک کے بڑے بڑے ایوانوں میں اسر ترجمانی کی اخلاق کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ آج اگر وہ ان چند سو لوگوں کی غلازت کا نشانہ ہے تو پھر کون سی ماں اپنے خامد کے ساتھ دوپٹہ پینڈ کر کسی ہوتل میں اس قسم کے محفوظ لازج کے اندر رات بسر کر سکتی ہے یہ ہے میرا سوال اور یہ ہے میرا مقدمہ چیف جسٹس صاحب انصاف ملتے ملتے دیر ہو گئی یہ ویڈیو تو پہلے بن چکی تھی شاید اس کو یہ وائرل نہ کرتے میں باجوا صاحب کے دست راست ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو یقین دلاتا ہوں جس طرح میں نے کہا تھا ویڈیو دیکھتے ہی کہ یہ صحیح ویڈیو ہے اور میں نے آپ کو باقیدہ ٹیکس کیا تھا کہ ایک پرسنٹ جگہ کے تائین کے لیے میں جا کر مر رہا ہوں اپنی بیوی سیبٹ آباد میں میرے دوستو میرے ملک کے باسیو اس صبح میرے بچوں کو جان کا خطرہ تھا اس لیے میں لاہور میں تھا اور میں نے فوری طور پر ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں وہاں کے پی کے کی پولیس کو کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے جب تک یہ ملک سے باہر نہیں چلے جاتے بیٹے کو کہا کہ فوری طور پر ان کو نکالیں بیٹے نے اسلام آباد سے ان کے ٹکٹ بک کیے اور میں نے کہا بیٹے تمہارے شریف خاندان اور تمہاری شریف ماں کے بیگ اور ان کے سوٹ کیسوں کے اندر یہ ڈرگز رکھ دیں گے امریکہ میں جا کے پکڑی جائے گی اس لیے خدا رہا اس کو کیسل کر کے پشاور سے لے کے جائیں اللہ کا شکر ہے باحفاظت عزت سے میری بیوی میری بہو اور تین پوتیاں امریکہ پہنچ چکی ہیں اے میرے بلکی بیٹیوں اس ماں کی عظمت کو سلام کرو شرمندہ نہ ہو کہ جب میں اپتہ باد جا رہا تھا اور میں اپتہ باد گھر پہنچا تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ دوسری مزل پہ اپنی ماں کو لے جاؤ پہلے میں اور آپ ملتے ہیں اس لیے کہ مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کا سامنا کر سکوں شرمندگی ہے اس لیے کہ اسی بیوی نے مجھے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے دین بھی اور دنیا بھی عزت بھی اس ملک کے اندر پاکستان نہ جاؤ میں نے زد کی تھی کہ جس ملک نے مجھے پاسپورٹ دیا افتدائی تعلیم دی میں جو کچھ ہو سکا اس ملک کے لوگوں کی خدمت کروں گا میں بیٹی سے کمرے میں ملا اور اس کو کہا کہ دیکھیں مجھ میں سکت رہی دل میں تین سٹنٹ لگے ہوئے ہیں اس قائد آدم ہسپتال میں بہترین سرجن کارڈیو سرجن ممتاز شاہ نے وہ ڈالے ہیں اس کے بعد میں ابودابی کے کلیولینڈ ہسپتال میں گیا اور اس کے بعد میں لندن کی تین بڑی ہسپتالوں میں تیرہ دن رہا مجھ میں سکت نہیں غیرت کی وجہ سے کھڑا ہوں اور میں اللہ سے بدد کی امید مانگتا ہوں کہ پروردگار مجھے اسی طریقے سے حوصلہ دے جس طرح میری بچیاں میری ماں مجھ کو حوصلہ دے رہی ہیں میرے بھائی مجھ کو حوصلہ دے رہے ہیں میرے وکلا مجھ کو حوصلہ دے رہے ہیں انہی ادارتوں کے سابق جج مجھ کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ ہمت نہ ہارو میڈیا مجھ کو حوصلہ دے رہا ہے بیرون ملک پاکستانی جو ہے رو رو کر حوصلہ دے رہے ہیں تاکہ یہ زبان بند نہ ہو جائے صیف جسد صاحب یہ کوئی مالی کیس نہیں یہ سیاسی کیس بھی نہیں یہ تو اب اتنا سنگین کیس بن چکا ہے جس کی نظیر آپ کے عدل و انصاف کی کتابوں میں کم ہی ملے گی اس لئے انصاف کے دروازوں کو کھولیں عدل کی عدالت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نظیر سے جو ہر وکیل ہر وکیل اپنی زبان کھولتا اور یہ کہتا ہے کہ قربان جاؤں اس امیر المومنین پر کہ ایک عام صحابی پوچھتا ہے کہ عمر اپنے کپڑوں کی تفصیل بتاؤ کہاں سے لئے جو غنیمت کے مال میں چادریں ملے تھی اس سے میرا چھوٹا جیسا جذب نہیں ڈکتا اس لئے اس عدالت کو کھولیں چیف جیسا صاحب یہ وہی لوگ ہیں وہی طاقتور چند لوگ جو آئیہ سائی کا لبادہ وڑے ہوئے ہیں نہ ان کی مجھے کہنی دیجئے میری بیٹی اور میری بینوں نہ ان کی کوئی ماں ہے اور نہ بیٹی ہے ورنہ وہ کبھی بھی ایسی حرکت کرتے سوچ نہیں سکتے میں سینٹ کے چیئرمن کو پھر کہتا ہوں باقی ایک ہے بعد وہ کرسی جو کسٹوڈین ہے ہماری عزت کی ہماری ناموز کی اس کو ان چند طاقتورہ لوگوں نے تار تار کر دیا ہے پوری دنیا آپ کو سلام پیش کرے گی آؤ اپنے آئین کی پاسداری کرو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قول کہ تلوار کا زحم مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا زحم کبھی نہیں مٹتا اس لیے میری آگ تک جو پیغام پہنچا رہا ہوں آپ کے میرے اس رشتے کی وجہ سے مجھے کھل کر بولنے کی اجازت نہیں دیتا اتنا ضرور کہوں گا ان سینیٹر صاحبان اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی موجودگی میں اگر تمہاری کوئی فائل نہیں اگر تمہاری کوئی مجبوری نہیں تو پھر بہادر بلوچ ہو بہت بڑے خاندان کے فرد ہو دنیا کے اندر تم کو جو عزت ملے گی اور اگر دنیا تم کو عزت نہیں دے گی میرا وہ پروردگار دے گا کہ تم نے ایک بڑے بھائی کی عزت اپنے بڑی بھابی یا چاچی کی عزت جو تم کے عزت ہے اس کی عزت کو تار تار کرنے والوں کے خلاف تم اس محکوم پارلیمنٹ سے استیفہ دے دیا میرے ملک کے وقالہ کہاں ہیں سپیم کورٹ بار کے نئے صدر عابد زبیری صاحب کہاں ہیں ہائٹ کورٹ کے سارے بار کے وقالہ کہاں ہیں پورے پاکستان کی ڈسٹک بار کے وقالہ پاکستان کے کونے کونے میں آئین اور قانون کے علم برداروں آج اگر میں تمہاری فیس نہیں دے سکتا تو میری ان بہنوں کا ان بیٹیوں کا اور ماں کا مقدمہ تو لڑو پرو بونو لڑو اس لیے کہ جب اس عدالت کے اوپر شپ خون مارا گیا تھا میں نام نہیں لیتا مگر اس ہی عدالت کے ایک بڑے اہم جج میں وقالہ کو پورے کے پی کے اندر اسلام آباد کی سڑکوں پہ پانی دیتا تھا اور ہم کے ساتھ کڑا تھا اس لیے شخصی آزادی کے لیے انسانی حقوق کی آزادی کے لیے یہ سینئر وکیل جس نے رشید رضوی کے ساتھ کالج میں پڑا فاروق نائق کے ساتھ پڑا نبید صاحب کے ساتھ پڑا بار کونسل کے آپ کے بڑے قابل قدر اختر حسین کے ساتھ پڑا وہ اس وقت سے مجھے جانتے ہیں اس لیے آؤ پاکستان کے لوگو پاکستان کے وکلا ضمیر کی آواز پر مجھے رسوا کیا گیا میرے خاندان کی تضلیل کی گئی اس کے لیے مجھے انصاف دو اس کے لیے مجھے انصاف دو اس کے لیے مجھے انصاف دو ساتھ پڑا اس کے لیے مجھے انصاف دو